ٹینشن جو ہے وہ ختم ہونی پا رہی ہے حکومت اور عدلیہ کی درمیان ٹینشن لیکن اس کے بعد ایک عجیب سا مسئلہ ہوا اور وہ میں سنیڈ پرویز رشید کی طرف یہ سوال جو ہے وہ اڈریس کروں گا کہ ایک عام آدمی کی زبان میں حکومت نے عدلیہ سے لڑائی کی پی ایم ایل این نے عدلیہ کے بحاف پر حکومت سے لڑائی کی اور حکومت اور عدلیہ نے دوستی کر لی پی ایم ایل این سائٹ پر فارغ ہو گئے مس کلکولیوشن ہو گئی آپ سے فہد ہم نے کسی کے بحاف پر کسی سے لڑائی نہیں کی ہمارا موقف صرف یہ تھا کہ جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے اور پاکستان کے آئین میں وہی لکھا ہوا ہے جو بلاخر حکومت کو ماننا پڑا تو اس لحاظ سے میں یہی کہوں گا یہ تو آپ کا پرنیس پرس آئی تھا یہ تو کلیر ہے لیکن اس میں اس موقف منوانے میں جس طرح کی زبان میاں نواز شریف صاحب نے استعمال کی جس میں انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب جمہوریت کے لئے سب سے بڑے خطرہ ہیں مردو دس اس دی ایکسٹریم پوزیشن نا اب یہ پوزیشن لے لی اور وہ بھی میاں صاحب نے خود اس کے بعد اب آپ واپس کیسے آئیں گے جی وہ صرف نواز شریف صاحب کے جو تاثرات ہیں ان کا تعلق کسی ایک واقعے سے نہیں ہے بلکہ یہ گزشتہ دو سال سے جو حبارہ تجربہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس مرحلے تک پہنچنے میں ہم نے دو سال کا وقت بھی لیا اور آہستہ آہستہ ہم اپنے بارے میں ایک زمانہ یہ تھا کہ ہم بہت اچھے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ان کا دفعہ کرنے پر بھی امادہ نظر آتے تھے لیکن جب یہ روز ایسی حرکتیں کریں گے دن بہ دن ایسے کام کرتے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ ہم ہر وقت ان کا دفعہ کرتے رہیں اور ہم نے ان کا دفعہ اپنی قیمت پر کیا ہے آپ یہ باتیں بھی سنی ہوں گی کہ ہمارا مقبولیت کا گراف نیچے چلا گیا ہم فرینڈی اپوزیشن ہیں لیکن ہم چونکہ سیاست میں گراف کی سیاست نہیں کرتے اور لوگوں کے تانوں سے گھبرا کے اپنے فیصلے نہیں کرتے ہمارا جو نتیجہ جس پر ہم پہنچے ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے تھے کہ جو اپرچونٹی دی گئی ہے اس کی یہ کوئی ان لیمٹیڈ پیریٹ کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہوتی ہر اپرچونٹی کو ایک نہ ایک دن ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ پوزیشن صاحب وہ پوزیشن آپ کی بالکل کلیر ہے جہاں پہ تھوڑا سا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں میں خلق فرزانہ راجہ صاحبہ سے ہم بات کرتے ہیں مجیور احمان شامی صاحب سینیہ تجزیہ نگا رہے ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں کہ فرزانہ راجہ صاحبہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہے لیکن وہ سٹینڈ لیتے ہوئے وہ جتنی ایکسٹریم پوزیشن انہیں لے لی ہے اب اگر آپ کے حکومت کے عدلیہ سی مفاہمت ہو سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے وہ ریلیشنشپ واپس بلڈ ہو سکتی ہے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے پی ایم ایل این سے اور اس کا امپیٹ کتنا ڈیپ ہوا ہے ان الفاظ کا دیکھیں میں آپ کو بڑی واضح طور پر ایک بات بتانا چاہتی ہوں انہوں نے الفاظ اور زبان کہی ہم کب تک اچھی استعمال کریں گے اچھے سیاستدان ہمیشہ اچھی الفاظ اور مصبت سوچ کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں یہ کوئی اس کا وقت نہیں ہوتا کہ اس وقت ایسے بات کرنی ہے اور اس وقت نہیں کرنی ہے جہاں تک تعلق ہیں انہوں نے یقیناً ذرا جلدی بازی کا مظاہرہ کیا میاں نواز شریف صاحب بھی مفاہمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اردگرد بھی کچھ ایسے مشیر ہیں جو ان کو وہ اسیمبلی کے اندر جس طرح کی سپیچز کرتے ہیں یعنی کہ وزیراعظم صاحب تو کہا جاتا ہے کہ آگ پہ پانی ڈالتے ہیں تو اسی طرح سے جو آگ اپوزیشن لیڈر لگاتے ہیں اس کے اوپر اگر ان کی پوری پارٹی بھی مل کے پانی ڈالے تو وہ آگ بریجتی مشکل سے ہے جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ مشکل کہاں تک جائے گی اور ہم ان کو کہاں تک برداشت کریں گے ہم نے اگر ان کو اس وقت بھی برداشت کیا جب انہوں نے ہماری قیادت کے خلاف اور پارٹی کے خلاف کیسز بنائے ان کو جیلوں میں ڈالا اور ہم نے اس کے باوجود ان کے مشکل وقت میں اے آئی ڈی میں ان کو شامل کر کے ایک نئی سیاسی زندگی دی تو ہم اگر وہ کر سکتے ہیں تو آج بھی ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں ہم تو مفامت کی سیاست ہمیشہ کرتے ہیں اگر انہوں نے کوئی جلدوازی میں غلطی کی ہے تو ہم یقیناً نہیں کریں گے آجا شامل صاحب یہ جو ایک طرح کا بریج تھا جو ایک طرح کی ریلیشنشپ تھی دونوں پارٹیز میں وہ مسلم لیگ نون نے جو پوزیشن لی ہے اس کے بعد اب کوئی امکان ہے کہ یہ وہ ریلیشنشپ بیلڈ ہو سکے دیکھنے بات یہ ہے کہ یہ ریلیشنشپ جو ہے جس طرح زندگی صاحب ہے اور مصطبعہ جیلائی صاحب اجلیہ کے معاملے لے باقتی یہ ستاواتا دیا ہے کچھ ہی طریقے سے نواز شرطہ بھی دے سکتے ہیں کہ اگر وہ اثر کریں گے تو کل مغایتہ نہیں ہوگا اس میں انتابعی کی جائے گی لیکن یہ پاس جو ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہتے کہ غلطیہ سے جمہوریت پہ بھی ہوتی ہے اور غلطیہ حاملیت پہ بھی ہوتی ہے لیکن جمہوریت میں اپنی غلطیوں کی اتنار کرنے کی اور ہم نے دیکھا کہ جب پر نلداری صاحب نے اجلیہ کی بہاری کا واضح پورا نہیں کیا تو پھر ان کو وہ واضح پورا کرنا تھا انہوں نے اپنی جو غلطی کی تجیر کیا تھا اُس کا ازادہ کر دیا اور آج اجلیہ آنچانہ پہا جائے اسی طریقے سے آپ اتنار کے جو یہ واقعہ ہوا ہے اجلیہ پر یہ غلط پر کیا گیا اور نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اپنی غلطی اس کا احساس کر لیا گیا اور آپ اگر مواضح کرے پروید مشنف آپ کے ڈاو سے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی ادا کے لیے اسی طریقے سے اجلیہ کو قرمان کیا غلطی کو قرمان کیا ایڈیا پر پارنی جائے تو جمعیت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے ہاں اپوزیشن میں ہے ہاں حکومت میں لیکن اس سوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قدر کرنی چاہیے پروید رشید صاحب یہ جمہوریت کی ایک طرح سے فتح ہے اور حکومت نے جو بھی کیا درست کیا ویلکم تو کریں گے آپ اس کو جی میں اپنی بات کو پھر دہراؤں گا کہ انہوں نے غلطیوں کی ہیٹرک مکمل کی اور جمہوریت نے غلطیوں میں اصلاح کی ہیٹرک مکمل کی اچھا تو اس کی بنیاد پر اب جو جس قسم کی جو پوزیشن سٹرانگ پوزیشن آپ کی پارٹی نے لی ہے اب اس میں کوئی لچک تو آئے گی اگر یہ جو جو سپریم کورٹ جو عدیہ کہہ رہی ہے حکومت اس کو مان رہی ہے اور آئین اور قانون کی جو ہے وہ اس کو فالو کیا جا رہا ہے تو پھر تو لچک آنے کا امکان ہے آپ کی پوزیشن میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہیں گے کہ جو ان دو سالوں میں ان سے بار بار غلطیاں ہوتی رہی ہیں پروید رشید صاحب اب قطع کلامی ماف میں واپ جی بریک کا وقت ہو گیا ہے میں بریک کے بعد فوراں آپ ہی کے بعد واپس آ رہا ہوں ساتھ رہی کا ہمارے پروگرام کے آخری حصے میں ہم اس ڈسکشن کو کنٹرول کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ فائنلی ہم نے اس سے کیا سیکھا اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی